موسیقی السلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش شامدے میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز مانی لانڈرنگ اور اساسا جات کیس میں ابوری زمانت خارج ہونے پر شہباز شریف عدالت سے گرفتار نیب حکام نے شہباز شریف کا طبعہ معاینہ کر لیا ہارٹ بیٹ بلیڈ پریشر اور شوگر نورمل آئی لندن میں موجود دواز شریف شہباز شریف کی گرفتاری پر تفسرے سے گریز نون لی کا اہم مشاورتی جلاس طلب پریم نواز کچھ دیر بعد پریس کانفرنس کریں گی ٹویٹر میں رد عمل میں کہا کہ شہباز شریف کو بھائی کے خلاف استعمال نہ ہونے پر گرفتار کیا گیا انہوں نے بھائی کے خلاف جانے پہ جیل کو ترجیح دی انتقامی احتساب نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتا ذرائع کے مطابق نون لیگ نے ایڈوائزری بورٹ تشکیل کرنے کا فیصلہ کر لیا شہباز شریف کی عدہ موجود کی میں مریم نواز قیادت سنبھالیں گی ترجمان نون لیگ مریم اورنگزید نے شہباز شریف کی گرفتاری اے پی سی پر عمران خان کا رد عمل قرارتے دیا کہتے ہیں آٹا چھینی پر ارکو کھربو کھانے والوں کو کوئی نہیں پوچھتا مشیر داقلہ شہزاد اکبر کا جواب کہا مریم اورنگزید کی گفتگو عدلیہ پر حملہ ہے کہتے ہیں وزیر ایالہ ہاؤس کے دو ملازم شہباز شریف کی منی لانڈرن کرتے رہے ان کا کردار واضح ہے ڈاکٹر شہباز گل نے کہا سلیمان شہباز نے منی لانڈرن کے ذریعے لوٹ مار کی موصوف ملازموں کے اکاؤنٹ سے رقم برامدگی کا جواب نہیں دے سکے صحبت پور جماعت اہل سنت کی جانب سے تحفظ ناموسے صحابہ اہل بیت ریلی نکالی گئی ریلی مانجی پور جامعہ مرسی دل آباد سے نکالی گئی اور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں کافی علماء کرام نے کسی تعداد میں شرکت کی علماء نے احتجاجی مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا فرانس میں گستاخانہ خاکو کی اشاعت اور اسلام آباد میں صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کی ہے جس کی ہم شدید الفاظوں میں مظمت کرتے ہیں ہم حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ ان گستاخانہ خاکو کی اشاعت کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر کردار ادا کریں اور تمام دنیا کو یہ پیغام دے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ الموجبین اور اہل بیعت کی شان میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کریں گے ان کا مزید کیانا تھا کہ اسلام آباد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کی گئی تو یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو فرقہ واریت پھیلا رہا ہیں ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائیں اور فوری گرفتار کیا جائے تاکہ پاکستان میں امن و آمان کو برقرار رکھا جائے الحمرہ میں اس قافتی رسم و رواد سے ہم آہنگ روایتی گیتوں کا پروگرام براہ راستر نشر کیا گیا پروگرام میں سیرہ اور مہندی کے موقع پر گائے جانے والے گیت پیش کیے گئے گائے کی ڈھول اور ہاربونیم پر امداد حسین امداد تاہیر ابباس عبد الرزاق اور محمد افصل کی شاندار پرفارمنس ہم اپنی خوبصوت روایات سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں انہی روایات پر مبنی موسیقی کو عوام کے لیے پیش کر رہے ہیں عوام الحمرہ کی موسیقی پر براہ راست پروگرامز کو بہت پسند کر رہی ہیں جو آئندہ بھی جاری رکھے جائیں گے اسسٹنٹ کمیشنر آفیس جہانیا میں آبیانہ ذرہ انکم ٹیکس اور تشخیص کے لیے کیے جانے والے رقبے پر آمدن ٹیکس کے حوالے سے تحصیل جہانیا کے پٹواریان کے ساتھ میٹنگ کا احتمام کیا گیا اجلاس کی صدارت اسسٹنٹ کمیشنر جہانیا محمد بابر سلیمان نے کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اسسٹنٹ کمیشنر جہانیا محمد بابر سلیمان نے کہا کہ آپ سب آغاز فصل سے ہی آبیانہ اور ذرہ انکم ٹیکس کی رکوری کے لیے کمر کس لیں تاکہ آپ کی تھوڑی سی کوشش سے سو فیصد رکوری مکمل ہو سکے موجودہ رکوری گیارہ لاکھے قریب ہے جو کندہ کافی ہے اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے جن نمبردار کی سابقہ رکوری بے نام ہے ان سے فیل پو رکوری وہ اصول کی جائے ان کا کسی بھی قسم کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا حکومت پنچاب کی نئے پالیسی کے مطابق ساڑھے بارہ اکر رکبے سے زائے تشخیص کی اجانے رکبے پر آمدن ٹیکس کا نفاظ کر دیا گیا ہے لہذا اس کے بارے میں بھی کاشکاروں کو آگاہی فراہم کریں تاکہ رکوری میں دکت پیشنا آئے ہیڈ لائنز آپ نے جانی وزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز موسیقی